ہم مر سکتے ہیں سرستے میں قتل ہو سکتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں ہم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ان کو تیس سال کافی نہیں ہے چالیس سال کافی نہیں ہے ان کی پہلی نسل ہم پر حکومت کرے دوسری نسل حکومت کرے تیسری نسل حکومت کرے یہ کافی نہیں ہے یہ ملک کیا ان کی جھاگیر ہے ان کو عرص میں ملا ہوا ہے ان کی ملکیت ہے پاکستان پاکستان کے عوام کا ہے ان کا نہیں ہے اور یہ عوام ایسے نہیں ہیں ان کا عوام سے تعلق نہیں ہے اگر عوام سے تعلق ہوتا تو یہ صورتحال کا شکار نہ ہوتا ہے الیکشن سے فرار نہ کرتے جب بھی عوام جب اپنے حقوق کے لیے اٹھتے ہیں ان کے سامنے آئین اور قانون کے سارے دروازے بند کر دی جاتے ہیں حقوق کے اصول کے لیے تو پھر اگلا مرالہ ہوتا ہے انقلاب عوام پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے کوئی بھول جائے کہ عوام اب ڈریں گے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں خوف کے زندان کے دروازے ٹوٹ چکے ہیں کوئی انہیں پنڈی سے رو کر واپس نہیں لے جائے گا عوام جب دیکھیں گے کہ بھئی یہ حکمران نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں نہ ان کو عوام کے مشکلات کا خیال ہے یہ تو اپنے مسائل عل کر رہے ہیں کہ ہم پر مسلط رہے ہیں ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے وہ زلی شاہ جو مارا گیا ہے قتل ہوا ہے نا کدھر گیا ہے مارل ٹون میں جو لوگ قتل ہوئے تھے کسی قتل کو سزا ملی آج تک جنہوں نے گولیاں چلائیں ان کو دنیا نے دیکھا ہے کسی کو کچھ ہوا ہے کسی کو سزا ملی ہے ہمیں کسی قارون کا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے جو مسلم پاکستان ہے کوئی بس علقی پاکستان نہیں ہے یہ ہمیں یہ پاکستان اور ہم اس کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے ہمارے اباؤ اجداد نے اسلاف نے پاکستان بنایا تھا اب پاکستان بچانے میں ہم میدان میں کھڑے ہوں گے پاکستان کے اندر مسنگ کرنا لا قانونیت ہے آئین کے خلاف ہے اور یہ ایک واقعا دشمنی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کی ماں تڑپتی ہیں جن کے مسنگ پر ساتھ ان کی بینیں ان کی بیویاں ان کے بچے تڑپتے ہیں آپ کے اوپر عوام کی جان مال ناموس کی حفاظت پاکستان کا آئین دستور قرآن دین اسلام کہتا ہے کدھر ہے وہ حفاظت کاش یہ پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لئے مشرقہ جلاس کرتے ہیں سینٹ کے اور پارلیمنٹ کے یہ کیا جلاس کر رہے ہیں جس سے بہران مزید بڑھ جائیں اور افراد کو دے کر قانون بنائے جا رہے ہیں یہ عدلیہ کو بھی ریلیمنٹ کیا جا رہے ہیں عدلیہ کی پشت پہ بھی کھنجر گھونپے جا رہے ہیں عدلیہ میں اپنی کمزوریہ موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ جمہوری کہاں یہ کہاں کہ جمہوری ہیں یہ ڈکٹیٹر ہیں ان میں کوئی بھی جمہوری جو ویلیوز ہوتی ہیں جو قدریں ہوتی ہیں ان پر ایمان اور یقین رکھنے والے نہیں ہیں پاکستان کے آئین کو بلکل نہیں مانتے یہ پاکستان کے دستور کو بلکل نہیں مانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس نادر بلو جک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں پاکستان کی سیاسی صورتحال دن با دن اب طریقی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے پارلیمان میں ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جس سے لگ رہے ہیں کہ بہت ہی اس حکومت کو اور ان کے ارکان کو جلدی ہیں پہلے سو موٹو کے اوپر چیف جسٹس کا اختیار ختم کیا گیا اور اس کے اوپر اب تین رکنی کمیشن بنائے گا کہ وہ تین رکنی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ سو موٹو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور دوسرا آج ایک اہم ڈیویلمنٹ یہ بھی ہوئی کہ پارلیمان میں ایک ایسا بل موف کیا گیا اور اس کو منظور کرایا گیا کہ ماضی کے جتنے بھی سو موٹو ہیں اس کے اوپر اپیل دائر ہو سکتی ہے اور یعنی کہ نواز شریف جہانگیر ترین اور گلانی سمیت آفراد جو ہیں جو تاہیات نا اہل ہوئے تھے جن کی ناہلی کا معاملہ ہے وہ دوبارہ رویو ہو کر ان کو سزائیں جو ہیں معاف ہو سکتی ہیں یہ تمام صورتحال اس کے علاوہ ججز کو متنازع بنانے کا سلسلہ اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اپنی چیف کی پیٹھ میں جو ہے ایک لحاظ سے چھورا گھومتی ہیں یہ صورتحال کس طرف جاری ہے لگ رہا ہے ایسا رائے کہ کسی صورت بھی ریاست ریاستی ادارے جو ہے الیکشن نہیں چاہ رہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ناصر بھاس جعفری صاحب آپ سربراہ ہیں مجلس سفار مسلمین کے السلام علیکم اللہ علیہ وسلم آپ کو انٹرومنے دے دی ہے آپ کو یہ مجموعی طور پر سیاسی صورتحال کس طرح نظر آ رہی ہے اور کیا چاہ رہے ہیں پاکستان میں سب سے پہلے سیاسی بہران شروع کیا گیا ایک حکومت چڑھ رہی تھی اس کو گھرایا گیا رجیم چینج امریکہ کی تاریخ پڑھ لیں امریکہ رجیم چینج کرتا رہے امریکہ پاکستان کو اپنے چنگل میں رکھنا چاہتا ہے امریکہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے کمزور رکھنا چاہتا ہے بہرانوں کا شکار رکھنا چاہتا ہے چونکہ پاکستان ایسٹ کے اندر سعود ایشیا میں اہم جگہ پر واقع ہے بہت اہمیت ہے پاکستان کی لہٰذا سیاسی بہران آپ کے سامنے ہے ملک اندر اور اسی طرح سے معاشی بہران کھڑا ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کس حد تک ملک اندر معاشی بہران ہے کہ لوگ آٹے کی لائنوں میں کھڑے مر رہے ہیں عورتیں مر رہی ہیں اور یہ ایشو ہی نہیں ہے اس وقت پاکستان کا گویا اقتصادی آئے ہم بالکل ایسے اور جاں دیکھیں کتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں آٹے کے لیے واقعا تھوڑے سے آٹے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ لائنوں میں لگے میں یہ بوک گھروں میں سرائط کر رہی ہے بوک فرید نگل رہا ہے غریب کو اور آپ دیکھیں اس کے اوپر کوئی پارلیمنٹ کے مشرقہ جلاس نہیں ہو رہے ہیں گویا یہ عوام کے نمائندے ہیں ہی نہیں ہیں پتہ نہیں کس کے نمائندے ہیں کاش یہ پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے مشرقہ جلاس کرتے ہیں سینٹ کے اور پارلیمنٹ کے یہ کیا جلاس کر رہے ہیں جس سے بوران مزید بڑھ جائیں اور افراد کو دے کر قانون بنائے جا رہے ہیں قانون ہوتا ہے کلی طور پر اور ٹائمنگ بہتا ہوتی ہے قوانین کی اس وقت دیکھ لیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس گھر کو آگ لگ گی اس گھر کے چراغ سے پارلیمنٹ ارلیونٹ ہے سیاسی بوران ہے کس نے کھڑا کیا ہے انہوں نے خود کیا ہے عدلیہ کو بوران کا شکار کیا جا رہا ہے ہمارے سارے ادارے بوران کا شکار ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بوران کا مشکلات کا شکار ہے آپ دیکھ لیں اور یہ باہر کے آدمی کیا جنوالہ کہ میں یہ جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس گھر کو آگ لگ اس گھر کے چراغ سے انسان صفقت اپنی ناک تک دیکھے وی یا نہیں نہ اس کا کوئی دنیا پر اس کی نظر نہ ہو اور گویا آپس میں جیسے درگیر جنگ ہے یہ درست نہیں ہے آپ جو اس طرح کے کام کریں گے عدلیہ بوران کا شکار عدلیہ مشکلات کا شکار عدلیہ کو بھی ریلیمنٹ کیا جا رہا ہے عدلیہ کی پشت پہ بھی کھنجر گھوم پہ جا رہے ہیں عدلیہ میں اپنی کمزوریہ موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ عدلیہ کی بہت سے فیصلے ایسے رہے ہیں جن سے پاکستان کو پاکستان کو نقصان پہ جائے ہیں لیکن عدلیہ کا تقسیم ہو جانا عدلیہ کو تقسیم کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ اور دھوکہ ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے کہتے ہیں کہ مفادات کو نقصان پہ جانا ہے پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہ جانا ہے برابر ہے لہٰذا اس وقت پاکستان کا ہر ادارہ بوران کا شکار ہے اور بران کا شکار کیا جا رہا ہے اور مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے کون مسائل وہ حل کرے گا نہ پارلیمنٹ حل کر سکتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ حل کر سکتی ہے نہ عدلیہ حل کر سکتی ہے اس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ تو کدھر جائیں گے آپ مجھے بتائیں کہ کار پارلیمنٹ میں کہا جا رہا تھا فلان پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ آئین کا مخالف ہے میرا ایک سوال ہے آپ بتائیں جی کہ جو نوے دن کے اندر الیکشن نہ کریں واضح صاف اور سری لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کریں گے جب گیسرمیٹ ٹوٹے گی اور اس کے بیانڈ نہیں جا سکتے اسے آگے آپ نہیں جا سکتے تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کر رہا ہو وہ آئین کا مخالف ہو گیا اور جو آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرا رہے نوے دن کے اور الیکشن سے فرار کر رہے ہیں کدھر ہے آئین جب آپ کا آئین اپنا تقدس کھو بیٹھے گا یہ جو سوشل کنٹریکٹ ہے سوسائٹی کے درمیان جسے تمام ادارے پاور لیتے ہیں اگر یہ آئین ہی اپنا تقدس کھو بیٹھے اپنی حمیت کھو بیٹھے اور اس کی پروائی نہ کی جائے تو پھر پاکستان کو کون جوڑ کے رکھے گا پاکستان کو کون اکٹھا رکھے گا میرے خیال میں اس وقت یہ جو کام ہو رہا ہے نا پاکستان کی گزشتہ جو سیونٹی ون میں تقسیم ہے اسے بھی خطرناک ہو رہا ہے اور پاکستان کو بے آئین بنا دینا پریکٹیکلی اور اس میں سارے کے سارے شریک ہیں سب مقتدر حلقے شریک ہیں جو پاور سے چپتے رہنا چاہتے ہیں جو پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں جو پاور کو کسی طور بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں پاور کے یہ سارے ملاوث ہیں کیا آپ کو لگتا ہے آج سپریم کورڈ میں میں موجود تھا کمرنبر ایک میں وہاں پر بھی کہا کہ چار لاکھ بارہ ہزار اہلکار چاہیے ہیں پنجاب میں فتح کرنا ہے کیا کرنا ہے اتنی یہ نہیں کہ اہلکار اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا ہم اہلکار نہیں دے سکتے فوج نے ہاتھ کھڑا کر دیئے وزارہ داخلہ نے ہاتھ کھڑا کر دیئے دفاع نے کھڑا کر دیئے خزانہ نے کھڑا کر دیئے یعنی کہ یہ وہ افراد ہیں کہ ملک میں ایسی کوئی صورتحال بھی نہیں حوالہ دیتا ہے بے نظیر کا بے نظیر پر بھی زیادہ زیادہ کتنے چالیس دن الیکشن مطلب ایکسٹینڈ ہوئے تھے لیکن اس پر اتفاق تھا اور ایک بہت بہت سانیہ تھا لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانبوچ کا رہ سکتے ہیں مقاصد کیا ہو سکتے ہیں دیکھئے یہ بہانے ہیں سارے کے سارے اب ایک مسئل ہے ہمارے ہاں پنجابی میں بھی ہے لیکن میں اس کا اگلہ لفظ استعمال نہیں کروں گا خالی جگہ خود پر کر لیں اگر من ایسا ہو تو پھر بہانے ہزار مسئلہ یہ ہے کہ بہانے ہیں اصلاً اس کا الیکشن قرانی نہیں چاہتے چونکہ انہیں پتا ہے کہ الیکشن میں یہ بری شکست کھائیں گے یہ الیکشن میں جو ہمارے وزرداخلہ صاحب نے کہا کہ یا وہ ہوں گے یا ہم ہوں گے تو یہ رتیجاز کا نظر آ رہا ہے نوشتہ دیوار ہے یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے یہ بری طریقے سے ہاریں گے یہ عوام کی نظروں سے گر چکے ہوئے ہیں ایک زمانے میں یہ مرڈر تھریٹ نہیں ہے یہ مرڈر تھریٹ ہے اور میرے خیال میں ایک وزرداخلہ جس کی ذمہ داری ہے ملک میں امن و امان قائم رکھنا اور وہ آئے اور کسی کی جان کو تھریٹ کرے اور اس کو کہیں گے میرے خیال میں جو مارڈل ٹاؤن کے آپ دیکھیں گے بانی ہیں اور قاتل ہیں آپ ان سے اور کیا تو وقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جب بھی پاور آئے گی یہ ہم انہوں امان کے قاتل ہیں یہ عوام کے حقوق کے قاتل ہیں عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے قاتل ہیں اور اسی طرح سے عوام کی خود ان کو مارنے والے ہیں ان کو مار دینے والے ہیں یہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں عوام کو اس وقت جو عوام کے ساتھ رویہ پنایا جاتا ہے انہیں مارا جاتا ہے ان کو پیٹا جاتا ہے انہیں اٹھایا جاتا ہے خطرناک شلنگ کی جاتی ہے یہ اپنے عوام پر ایسے کیا جاتا ہے عوام کو دشمن سمجھا جا رہا ہے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام نہیں ہے پتہ نہیں کہ یہوں کے اور گئے ہیں یا یہوں کمران کہیں اور گئے ہیں ہمارے نہیں ہیں ایسے ہو رہا ہے اگر پہنچ آگے بھی ہوتا ہے آٹھ اپتو پر پتہ نہیں کیا میجک نمبر ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا تو کیا منیج کر لیں گی یہ عوام کا غصہ ختم ہو جائے گا دیکھیں پاکستان اس وقت پاکستان کے عوام کے ایک سیدھے جوان ہیں یہ سمجھ دیتے تھے شروع میں کہ بیس پچیس دن کے اندر ہی لوگ بھول جائیں گے لوگ نہیں بھول رہے ہیں بوران دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بہ دن زیادہ سے زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اگر کسی کو ان کے اپنے لوگ بھی جو ان کے قریب ہیں وہ بھی پریشان ہیں اس وقت کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں ہمارے ملک کو دیکھیں جب بھی عوام جب اپنے حقوق کے لئے اٹھتے ہیں ان کے سامنے آئین اور قانون کے سارے دروازے بند کر دی جاتے ہیں حقوق کے اصول کے لئے تو پھر اگلا محرانہ ہوتا ہے انقلاب عوام پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے کوئی انہیں نہیں کہہ سکے گا جناب والا کے پچیس مئی کو جو آج جناب والا ہم یہی سے واپس جاتے ہیں کوئی انہیں پنڈی سے رو کر واپس نہیں لے جائے گا عوام جب دیکھیں گے کہ بھئی یہ حکمران نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں نہ ان کو عوام کے مشکلات کا خیال ہے یہ تو اپنے مسائل عل کر رہے ہیں کہ ہم پر مسلط رہے ہیں انہوں نے عجیب ہے گویا کوئی ہے وہی یہ منزل ہے کہ انہوں نے ہم پر حکومت کرنی ہے ان کو تیس سال کافی نہیں ہے چالیس سال کافی نہیں ہے ان کی پہلی نسل ہم پر حکومت کرے دوسری نسل حکومت کرے تیسری نسل حکومت کرے یہ کافی نہیں ہے یہ ملک کیا ان کی جھاگیر ہے ان کو عرص میں ملا ہوا ہے ان کی ملکیت ہے پاکستان پاکستان کے عوام کا ہے ان کا نہیں ہے اور یہ عوام ایسے نہیں ہے ان کا عوام سے تعلق نہیں ہے اگر عوام سے تعلق ہوتا تو یہ صورتحال کا شکار نہ ہوتے ہیں الیکشن سے فرار نہ کرتے کہتے ہیں آؤ الیکشن کرتے ہیں یہ جمہوری کہاں یہ کہاں کے جمہوری ہیں یہ ڈکٹیٹر ہیں ان میں کوئی بھی جمہوری جو ویلیوز ہوتی ہیں جو قدریں ہوتی ہیں ان پر ایمان اور یقین رکھنے والے نہیں ہیں پاکستان کے آئین کو بلکل نہیں مانتے یہ پاکستان کے دستور کو بلکل نہیں مانتے آپ دیکھ لیں نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کرانا یہ جناب آئین کی سری جو ہے وہ عبارت ہے منشاہ ہے اس کے آرٹیکلز میں ہے تو نوے دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں کرا رہے کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اتنے لاکھ فجدے نہیں دے رہے فلاں پھر حکومت میں خود ہی ہیں کہتے ہیں ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے چونکہ پیسے دیں گے الیکشن ہو جائے گا دس لاکھ لپٹاب دے سکتے ہیں دس عرب کے لپٹاب دے سکتے ہیں نوے عرب جو ہے وہ اپنے امین ایس کو اور باقی لوگ کو دے سکتے ہیں فانٹ کے دور پر کہندہ اپنے جائے اپنے لاکھوں میں جو بھی اس کو کھانا پینا ہے جو بھی کر رہے اس کو ملک کی اتنی بڑی کابینہ رکھ سکتے ہیں جس پر کروڑوں اربوں خرچ ہو رہا ہے تو ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے آئین کے اوپر عمل نہیں کروا سکتے آئین کے مطابق چل نہیں سکتے یہ کسی حکومت ہم پر کر رہے ہیں جو بھی آئین کے بیان جاتا ہے آئین کو اگنور کرتا ہے آئین کو پامال کرتا ہے کانون پر عمل نہیں کرتا ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق حاکم نہیں ہے وہ غاصب ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ کو جس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے کل اگر جو لگ رہا ہے جس طرح مختلف انکرز کو بھی انوالف کیا جا رہا ہے کہ جیجز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس بینٹ ٹوٹ گیا اور آپ جانے آپ کا کام جانے پھر کیا ہوگا میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی جگہ بھی نہیں بچے گی جہاں پر جا کے مسائل کو عل کیا جائے میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی جگہ بھی نہیں بچے گی جہاں سے مسائل حل ہو جائیں نہ پارلیمنٹ مسائل حل کر سکتے پارلیمنٹ کی قانون سازی بتلا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر جو گوانین بندر یا بتا جا رہے کہ عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے عوام کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ درست ہے ہر جگہ اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس وقت پریریٹی کیا ہونی چاہیے تھی مہنگائی پریریٹی کیا ہونی چاہیے تھی الیکشن دیکھیں ملک ہمارا بہرانوں کا شکار ہے دنیا کے محضب مالک میں کیا ہوتا ہے کہ جب ملک بہرانوں کا شکار ہوتا ہے تو نئے الیکشن کے ذریعے نئی حکومت نیاہ منڈیٹ لے کے آتی ہے عوام پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اقدام کرتی ہے اور ملک کو بہران سے نکالتی ہے یہ جو بہران کے کریٹر ہیں کہتے ہیں ہم نہیں دینا ہے لہذا جب یہ رہے گے تو بہران پڑھے گا بہران کم ہو گئی نہیں یہ فیلئر کا شکار ہیں یہ سب کے سامنے ان کی ناکامی آیاں ہے عوام ان پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں کاش یہ عوام میں جائیں جو عوام کے موں سے نکلتے ہیں ان کے بارے میں جو ان کے دل و دماغ میں ان کے بارے میں کوئی غیرت مند شریف بندہ سن نہیں سکے گا عوام اتنی نفرت کر رہے ہیں ان سے عوام اتنے دور ہو چکے ہیں ان سے جب ان کے گھر میں بوک ہوگی تو ان کو دعائیں دیں گے جب مزید مشکلات کا شکارت ہو جائیں گے ان کو دعائیں دیں گے جب کالاللہ قانونی دیکھیں گے ان کو دعائیں دیں گے جب دیکھیں گے اپنے ہی عوام کی اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو دعائیں دیں گے ان کو اچھا کہیں گے ہرگز عوام کی اکثریت غالب نے اپنے لیے ایک راستہ اور منزل کا انتخاب کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کو ایک ساورن کنٹری بنانا ہے اس کی سالمیت کی افہازت کرنی ہے اور عوام کو کوئی شکاست نہیں دے سکتا عوام تھکنے والے نہیں ہیں پاکستان جب بنا تھا تو کئی سال کی جدوجوتی پاکستان بنا تھا عوام بھی نہیں تھکیں گے آخر دم تک میدان میں حاضر رہیں گے اپنے حقوق کے لیے جدوجوت کر دے رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سے اچھا آخر سوالہ صاحب ہوئی ہے کہ آپ کے ناکدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ پیڈیئی کے اطحاد ہیں اس لیے مذہبی جو اسطلاحات ہیں اس کا سارا لے رہے ہیں یزید اور پتہ نہیں کیا حسین اس طرح کی بات اس کو کیا رسپونڈ کریں گے آپ دیکھئے امام حسین علیہ السلام استعارہ ہیں آزادی کا حریت کا استقامت کا مضاہمت کا اور مشکل ترین حالات میں امید کے چراغ جلانے کا عمد نہ ہارنے کا کربلا سے سیکھتا ہے انسان قرآن سے انسان سیکھتا ہے انبیاء اور علیاء اور شہدہ سے انسان سیکھتا ہے ان کے علاوہ ہم کس سے سیکھیں کوئی ہے جو ہمارا مؤلم ہو اگر ہم ان سے سیکھیں گے تو ہم اپنے دشمن پر بھی ظلم نہیں کریں گے ہم اپنے دشمن پر بھی ظلم نہیں کریں گے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جب ارکہ لشکل کا سامنا بوا تو وہ روک نہیں آیا تھا لیکن وہ پیاسے تھے right to live تھا زندہ رہنے کا ان کو حق تھا اب انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا ان کو پانی پلایا تاکہ یہ زندہ رہیں ان کے اہوانوں کو پانی پلایا تاکہ ان کو زندہ رہیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں ملک پر ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے انہ نے کونس طرح سے یزیدی کردار ادا کیا آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یزید کیا کر رہا تھا یزید عوام کے بنیادی نسانی حقوق کو پامال کرتا تھا یزید لوگوں کو طبقاتی نظام کو اس نے جو ہے نا وہ وجود دیا ہوا تھا یزید نے بقیدہ جو آزادی اظہار تھا اس کو کچل رہا تھا یزید right to live کو کچل رہا تھا وہ سسٹم ایسا تھا کہ آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں وہ مار رہا تھا آپ کو تمام بنیادی نسانی حقوق کو پامال کرتا تھا لوگوں کو کہہ دی رسول کی بیٹیوں کو کہہ دی نہیں بنایا اس نے رسول کے نواسے کو اس نے مارا نہیں ہے آج کے دور میں دیکھنے کیا ہو رہا ہے یہ کام نہیں ہو رہے ہیں فیرونی کام نہیں ہو رہے ہیں نمرودی کام نہیں ہو رہے ہیں یزیدی کام نہیں ہو رہے ہیں کارونی کام نہیں ہو رہے ہیں بنیادی نسانی حقوق کو پامال کرنا یہ کس کا کام ہے یزید کا کام ہے عوام پر ظلم کرنا یزید کا کام ہے عوام کی تحقیل کرنا یزید کا کام ہے عوام کی تضلیل کرنا یزید کا کام ہے عوام کو ان کے نسان مقام ان نسانی سے گرانا یزید کا کام ہے عوام کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا بانٹنا یزید کا کام ہے عوام کے اندر یعنی عوام کو اندر سے کھوکھلا کرنا اور سوسائیٹی کی اجتماعی طاقت کو توڑ دینا سوشل پاور کو توڑ دینا یزید کا کام ہے تاکہ لوگوں مزور ہوتے میں ان پر مسلط رہو یہ سارے فیرانوں کے یزیدوں کے نمرودوں کے شدادوں کے یہ سب کے ہی کام ہیں اب یہ یزید سیاسی قومت نہیں کر رہا تھا سیزید حکومت میں نہیں تھا کیا مطلب جو زمان طور پر حملہ ہوا اس کے بعد جو جریشیر کمپلیکس کے باہر اس تناظر میں آپ نے یہ بات کی تھی دیکھئے میں کلی طور پر کر رہا ہوں آپ دیکھیں لوگ اٹھایا جا رہا ہے لنگا کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے لوگ قتل ہو رہے ہیں یہ کس یزید یہ کام نہیں کرتا تھا سبانے کار تیتے تھے وہ لوگ بول نہ سو کوئی ہے نہیں جنوں میں ڈالتے تھے زندانہ بند کرتے تھے یزیدی سسٹم یہ کام نہیں کرتا تھا آپ دیکھ لیں یہ کام غلط ہے کیا پاکستان کا آئین اس کی جازت دیتا ہے پاکستان کا قانون جازت دیتا ہے کیا ہمارا جو قرآن ہے جو ذابطہ حیات ہے اس کی جازت دیتا ہے کیا ہمارے نبی کی تعلیمات اس کی جازت دیتی ہیں ہر کس کیا وہ ایسی حکومت کرتے تھے ہمارے لئے رول مارڈل ان کی حکومت ہے نہ کہ نمرود اور فیرون کی حکومت رول مارڈل ہے ہمارے لئے ان کا اخلاق ان کی تعلیمات رول مارڈل ہیں نہ فیرون کا شداد اور نمرود کا تفکر جو ہے وہ لوٹتے تھے وہ کرپشن کرتے تھے وہ عوام کے مال کو ہڑپ کرتے تھے یہ یزیدی فیل ہے یہ فیرونی فیل ہے عمران خان کے بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بیکٹور ڈپلومیسی جو ہے وہ امریکنز کے ساتھ یا ظلم خلیل ارزا کے لٹس ٹویٹس ہیں تو پھر وہ جو ازادی والی بات ہے یا آپ پر ہی مبادر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو رجیم چینج ہے لیکن اتنے برے طریقے سے کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی پریشان ہو گئے یہ کیسے کام کر رہے ہیں یہ ان کا ایجنڈا بھی ناکام ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ اتنے نالائک اور نائل اور انکمپیٹنٹ ہیں کہ ان کے جو سرپرست ہیں جو جنہاں رجیم چینج کر آیا تھا اور امریکہ رجیم چینج کرتا ہے کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے تو اس طرح وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا جیسے ابھی ان پارٹیوں کے اپنے لوگ ان پر گلا کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہئے تو باقی پاکستان ایک ایسا ملک ہے پاکستان جو بیانیاں ہیں وہ یہی ہیں نا کہ ہم کسی کے غلامی قبول نہیں کرتے خوب ہم کسی ہم اپنی پالیسی خارجہ پالیسی میں استقلال کے قائلے خود بنائیں گے آزاد خارجہ پالیسی وہ خارجہ پالیسی جو ہمارے نیشنل انٹریسٹ کے وہ لوگ آفٹر کرے اور ان کی نگہ داشت کرے داخلی خود مختاری ہوگی ہم اپنے داخلی معاملات میں کسی کو بھی دخالت نہیں کرنے دیں گے کسی کو بھی واقعی ان بنیادوں پر کوئی ہمارے ساتھ ملتا ہے بات کرتا ہے کرے ہم اپنے فیصلے خود کریں گے ہمارے فیصلے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوں گے ہم اپنی زمین کسی کو استعمال کرنے نہیں دیں گے یہ جہاد کبیر ہے قرآن کی روشنی میں آگا جان میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آیت پڑھی یہ قرآن کی یہ مشہور آیت ہے رسول پاک سے خدا ود مطالعہ رشاہت فرما رہا ہے کافرین کی اطاعت مت کر اور اس عدم اطاعت کے ذریعے کفار کے ساتھ جہاد کبیر کر ان کو نہ کہنا ان کے مقابلے میں سٹینڈ لینا یہ جہاد کبیر ہے غلامی قبول نہیں ہے جہاد کبیر ہے ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہوگی جہاد کبیر ہے داخلی خود مختاری ہوگی جہاد کبیر ہے فیصلے خود کریں گے ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے جہاد کبیر ہے اپنی زمین کسی کو نہیں دیں گے جہاد کبیر ہے قرآن نے کہا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے قرآن نے سیاسی اصول بھی دیں ہیں اور حدیث اور سنت میں بھی ہمارے لیے سیاسی اصول اور کیا اسے کہتے ہیں اخلاقیات اور اتھکس موجود ہیں ہم سب کچھ ہم اس کے مطابق چلیں دیکھیں آپ مجھے بتلائیں نا کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے وہ ذل شاہ جو مارا گیا ہے قتل ہوا ہے نا کدھر گیا ہے مارل ٹون میں جو لوگ قتل ہوئے تھے کسی قتل کو سزا ملی آج تک دنیا نے دیکھا ہے قتل ہوتے ہوئے ان کو ان پر گولیاں چلتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے جنہوں نے گولیاں چلائیں ان کو دنیا نے دیکھا ہے کسی کو کچھ ہوا ہے کسی کو سزا ملی ہے بلاخر قتل کیا گیا نا کیا قتل کرنے کی اجازت تھی یا نہیں تھی اگر اجازت تھی تو اجازت دینے والے کو پکڑنا چاہیے اگر نہیں تھی پھر بھی مارا گیا قتلوں کو پکڑنا چاہیے پہلی سوز میں قتل کو بھی پکڑو اجازت دینے والے کو بھی پکڑو اجازت نہیں آرڈر دینے والے کو قتل کرنے کا اگر بغیر آرڈر کے کیا ہے پھر بھی یہ مجرے میں کہ انہوں نے ان کو سزا کیوں نہیں دی ان قتلوں کو لہٰذا پاکستان کے اندر لا قانونیت ہے اس وقت اور ظالم جو ہے وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گربتر مہنگائی جب بڑھ رہی ہے تو پاکستان کے اندر کتنے سوشل پرابلم سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ ہے ان کو پہ مالدار آدمی کو کس چیز کی پرواہ ہوگی ان کے پاس تو پیسے ہیں ان کے پاس ان کی تو چاندی ہے جون جو چیزیں مشکلات بڑھتی ہیں چیزوں کی قلت ہوتی ہیں ان کی چیزوں کی قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کو جہاں پر لے جایا گیا ہے پاکستان اقدار نہیں تھا اس کا اور اس وقت پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باب جد ارلیونٹ ہے اب پاکستان سے بعض لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں کس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ یہ کیا کام ہے ایک قاتل رجیم جو ابھی اندر سے کھوکھلا ہو کے ڈھہر ہے اب دیکھیں وہاں پر اسرائیل کے کیا صورتحال ہے اس وقت کیوں نہیں ریپورٹ کیوں چھپایا اس کو پاکستان اسرائیل جا کے دیکھیں جو مظاہرے ہو رہے ہیں جو حالات ہیں سوسائیٹی ڈیڈلی ڈیوائیڈڈ ہے اور وہاں پر حکومت بالکل فیلئر کا شکار ہے اسرائیل ایز ای سٹیٹ فیلئر کا شکار ہے کمزور ہو چکا ہوا ہے اور اس کمزور اسرائیل کو صلاح دینے کے لیے جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں حتی ابھی یو اے ای نے جو اسرائیل کے ساتھ معایدہ کیا ہوا تھا اسرائیل 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 وہ بھی کیسل کر دیا ہے وہ جو امریکن ارم امالک کو پریشرائز کر کے ان کو لے کے جا رہے تھے اسرائیل کی طرف وہ بھی پیچیٹنا شروع ہو گئے ہیں میرے خیال میں اسرائیل ڈوب رہے اور جو اسرائیل کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بھی ڈوبے گا وہ بھی گرک ہوگا ایک قاتل رجیم ایک الیجٹی میٹ رجیم ایک الیگر رجیم اس کے لیے پاکستان پاکستان قائد عظم کا پاکستان ہے ہمیں کسی جرنل کا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں کسی بزنس مین کا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں کسی قارون کا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں قائد عظم کا پاکستان چاہیے ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے جو مسلم پاکستان ہے کوئی بس لگی پاکستان نہیں ہے ہم یہ پاکستان اور ہم اس کے لئے اٹھڑے ہوئے ہیں اور ہم ہمارے اباؤ اجداد نے اسلاف نے پاکستان بنایا تھا اب پاکستان بچانے میں ہم میدان میں کھڑے ہوں گے یہ میں اقبال دا دوں ہم مر سکتے ہیں سرستے میں قتل ہو سکتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں ہم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنی مادرے فتن پر فیدا ہو جائیں گے کوئی بھول جائے کہ عوام آپ ڈریں گے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں خوف کے زندان کے دروازے ٹوٹ چکے ہیں خوف کی زنجیر ٹوٹ چکی ہے لوگ نہ مسنگ کرنے سے ابھی ہمارے کتنے لوگ مسنگ ہیں آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر مسنگ کرنا لا قانونیت ہے آئین کے خلاف ہے اور یہ ایک واقعا دشمنی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کی ماں تڑپتی ہیں جن کے مسنگ پر ساتھ ان کی بینیں ان کی بیویاں ان کے بچے تڑپتے ہیں عذیت میں رہتے ہیں لگتا ہے ہمارے حکمران ایسے جن کو دوسروں کو ناموس کی حفاظت پاکستان کا آئین دستور قرآن دین اسلام کہتا ہے کدھر ہے وہ حفاظت میرے خیال میں واہ دراستہ الیکشن کا ہے آپ کے پاس بندے نہیں ہیں مجھے یقین ہے پاکستان کے جوان اٹھ کھڑے ہوں گے وہ سیکورٹی بھی دیں گے اور الیکشن کو پر امن طور پر منعقد کرنے میں ساتھ بھی دیں گے کیا تو لیں الیکشن ٹھیک ہے پاکستان کے عوام پیسہ بھی دے دیں گے آپ کہتے پیسے نہیں ہیں پیسہ بھی دے دیں گے لیکن آپ نے الیکشن نہیں کرنا آپ درست نہیں بول رہے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں آپ دنیا کے کہاں کہاں پھرتے ہیں کتنے اخراجات کر رہے ہیں کوئی آپ کے اخراجات میں کمی نہیں آئی ہے اتنی بڑی کابینا آپ نے رکھ لی ہے تو آپ کیسے بات کون مانے گا آپ کی بات کو ایک چھوٹا سا بچہ جو نا بعض اوقات یہ ٹک ٹاکر بیج دیں ایک چھوٹا سا بچہ ہنس رہا ہوتا ہے کسی ایک بات کو سن کرنا واقعا چھوٹا سا بچہ عربی میں کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جو بہانیں لائے جا رہے ہیں وہ خاتون بھی بڑی ہنس پڑے جس کا جوان بیٹا مارا ہوا ہو عربی کا جملہ اس کے اندر جوانا کہ عربی میں مسئل ہے آپ نے اپنے کھنٹی وقت دیا اور اپنے جو پاکستان کے حرات اس پر موقف دیا نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کے جا دیجئے اللہ حافظ شکریہ